موجودہ اہد میں بیشتر افراد سمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں اور انڈرائیڈ ڈیوائسز سب سے زیادہ مقبول ہیں. مگر آپ کی چند عام غلطیاں ان سمارٹ فونز کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں. اگر آپ فون کی پرفارمنس درست رکھنا چاہتے ہیں تو چند عام غلطیوں سے گریز کریں. انڈرائیڈ اپریٹنگ سسٹمز کی جانب سے اکثر سافٹ وائر اپ ڈیٹس کی جاتی ہیں جن کے ذریعے نئے فیچرز تک رسائی ملتی ہے. فون کی کارکردگی کو بہتر ہوتی ہے جبکہ سیکیورٹی مسائل سے تحفظ ملتا ہے. مگر بیشتر افراد فون کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے. فون کو اپ ڈیٹ کرنے میں وقت لگتا ہے اور اسی وجہ سے بیشتر افراد اسے ٹالتے رہتے ہیں. اب جتنا زیادہ وقت فون استعمال کرتے ہوئے گزاریں گے، اتنی زیادہ اپس کے استعمال کا امکان بڑھے گا. اگرچہ انڈرائیڈ ڈیوائسز میں بیک وقت متعدد اپس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر بیک گراؤنڈ پراسس سے بیٹری لائف اور میموری پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جس سے سسٹم کی کارکردگی بھی گھٹ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کونسی اپس ہر وقت بیک گراؤنڈ میں کام کرتی رہتی ہیں تاکہ سسٹم ریسورسز کو تحفظ فراہم کر سکیں. ویجیٹس انڈرائیڈ فون کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے کسی اپ تک فوری رسائی اور متعلقہ معلومات کا حصول ممکن ہوتا ہے. مگر ہوم سکرین پر ان کی بہت زیادہ تعداد سے یوزر انٹرفیس متاثر ہوتا ہے. یہ ویجیٹس انڈرائیڈ فون کے سی پی یو اور بیٹری لائف پر بھی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں کیونکہ انہیں ریال ٹائم انفارمیشن فراہم کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں متحرک رہنا ہوتا ہے جس کے لیے وہ سسٹم ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں. انڈرائیڈ میں نوٹیفکیشنز بہت زیادہ موصول ہوتے ہیں کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہر ایپ کو الیٹ بھیجنی کی اجازت ہوتی ہے. ویسے تو یہ نوٹیفکیشنز آپ کو صورتحال سے اپ ڈیٹ رکھتے ہیں مگر توجہ بھٹکانے کا کام بھی کرتے ہیں. مگر دوناٹ ڈسٹرپ موڈ کو انیبل کر کے نوٹیفکیشنز کی روک تھام کرنا بہت آسان ہے اور ضروری کام کرتے ہوئے اس موڈ کے استعمال سے توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی. کیا کبھی سست فون کو بند کر کے کھول کر دیکھا ہے؟ درحقیقت کئی بار ڈیوائس کو ری سٹارٹ کرنا متعدد مسائل کا حل ثابت ہوتا ہے. ایسا کسی سست انڈرائیڈ فون کی رفتار بڑھانے کے لیے کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈرائیڈ فون میں وقت کے ساتھ آرزی فائلز کی تعداد بڑھتی ہے اور اگر فون کو مہینوں تقریح سٹارٹ نہ کیا جائے تو اس کی کارکردگی متاثر ہوتی. ڈیوائس ری بوٹ کرنے سے تمام ایپس رک جاتی ہیں جبکہ میموری صاف ہو جاتی ہے جس سے فوری طور پر فون کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. انڈرائیڈ فون کی بیٹری لائف محدود ہوتی ہے اور ایک بیٹری کو مخصوص تعداد میں صفر سے ایک سو فیصد تک چارج کیا جا سکتا ہے جس کے بعد وہ تنزلی کا شکار ہونے لگتی ہے. مگر بیشتر افراد اپنا فون اس وقت چارج کرتے ہیں جب بیٹری ڈس فیصد سے بھی کم رہ جاتی ہے. یہ عادت طویل علمیات بنیادوں پر سمارٹ فونز کی بیٹری لائف کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے. جب فون کی بیٹری ڈس فیصد ائس سے بھی کم رہ جاتی ہے تو ڈیوائس پر دباؤ بڑھ جاتا ہے. ایسا بار بار کرنے سے بیٹری زیادہ تیزی سے تنزلی کا شکار ہونے لگی ہے. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فون کو اس وقت چارج کر لینا چاہیے جب بیٹری پندرہ سے بیس فیصد باقی ہو.